پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ شب ظلمت میں گزاری ہے اٹھ وقت بیداری ہے جنگ شجاعت جاری ہے اسلام علیکم ناظرین امن آفیت اور دینوں دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاوں اور تمناوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزوان یوسف سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیغام پاکستان ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک ہے کہ خیر الناسی میں انفع الناس لوگوں کے لیے بہترین لوگوں میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے فائدہ پہنچاتا ہے ان کی خیر کے لیے کوشن رہتا ہے اور ایک شیر ہے اقبال کا کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے ناظرین آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی ہی شخصیت سے کروانا چاہ رہے ہیں جو سماج اور معاشرے کے لیے اپنی زندگی گزار رہے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے اپنے اپنے مقاصد ہوتے ہیں زندگی کا اپنا اپنا مشن اور ماتو ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو اپنے لیے جیتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سماج کے لیے معاشرے کے لیے جیتے ہیں تو آج ہمارے مہمان ایک ایسی ہی شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر عارف صدی کی صاحب آپ آثر ہیں بہت سے بکس کے 23 بکس آپ لکھ چکے ہیں اور آپ کا اصل کام یہ ہے کہ آپ انسانی ضمیر کو مخاطب کرتے ہیں انسانی شور کو مخاطب کرتے ہیں اور سوچتے ہیں لکھتے ہیں اور پھر تجزیہ بھی کرتے ہیں اور معاشرے کے لیے جو اپنی رائے میں درست سمجھتے ہیں اس پر لوگوں کو لاتے بھی ہیں بلاتے بھی ہیں پکارتے بھی ہیں آپ کا بہت سا کام ہے بڑا معروف نام ہے جناب ڈاکٹر عارف صدی کی صاحب آپ کو پیغام پاکستان میں خوش آمدی بہت شکریہ سراج صاحب آپ کو اور ناظرین آپ صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب یہ کچھ پچھلے کچھ عرصے سے کافی کام ہو گیا موٹیویشنل سپیکرز جو ہیں لوگ ان کو پسان بھی بڑا کر رہے ہیں یہ بڑا ایک سماج میں اور لوگوں کی زندگیوں میں ایک کردار ادا کر رہے ہیں یہ کردار کیسے شروع ہوا اور اس کی کیا ویلیو ہے کیا ریٹ ہے اس کا آپ کیا سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں کہ جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے قصہ گو موجود ہیں کبھی قصہ گو کہتے ہیں کبھی سٹوری ٹیلر کہتے ہیں اور یہ فن اتنا اہم ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں گئے تو اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگی انہوں نے وہ قرآن نے لفظ با لفظ مذکور کر دی ربیشنالی صدری وجہ سرلی امری والو لقدت امیل لسانی جفکہو کولی یعنی پیغمبر بھی اس فن میں محارت کے لیے اللہ سے دعا گو ہوا کرتے تھے بلکل پھر آپ آگے چلتے جائیں پھر وہ گاؤں آگے چپال ہوتی تھی وہاں پہ کیسا گو ہوتے تھے وہ لوگوں کی کریکٹر بیلڈنگ کی جاتی تھی اس کے ذریعے انہیں موٹیویٹ کیا جاتا تھا اور بھارا جاتا تھا آج کا دور چینج ہوا اب اس کے بعد اسے جنگوں میں استعمال کیا جانے لگیا آپ کو یاد ہوگا کہ جب بنگلہ دیش لگا ہوا ہے تو بنگلہ دیش میں انڈین ڈی موٹیویٹرز مکتی بھانی کے نام کے اوپر ان کے ٹیکیرز میں بھرتی ہوئے جو ان لوگوں کے ذہنوں کو بدلنے پر قادر تھے انہوں نے وہ کام کر دکھایا اسی طریقے سے لوگوں کو ڈی موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور موٹیویٹ بھی کیا جا سکتا ہے تو آج جس طرح آپ بات کرنا ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ کام کیا لوگوں نے اس کی اہمیت کو ایک تو زیادہ سمجھ لیا دوسرا جس طرح آپ کا چینل ہے سوشل میڈیا ہے اور ڈیفرنٹ چینلز ہیں اس کے ذریعے موٹیویٹنل سپیکرز کی ریچ بہت زیادہ بڑھ گئی پہلے جو بات پورے گاؤں تک پہنچنے میں ایک دن لیتی تھی آج وہ چند منٹوں میں پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے اسی وجہ سے ان کا ایفیکٹ ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہو گیا ہے اگر موٹیویٹنل سپیکر وہ ہے جو وہ خود بھی وہ کرتا ہے جو اس کے موں سے نکل رہا ہے اس کی آواز میں بہت اثر ہے اور نو ڈاؤٹ وہ لوگوں کو ایک نئی زندگی جینا سکھا سکتا ہے اور ڈکسو آپ نے ماشاءاللہ اس کو نا بڑا ایک خوبصورت اینگل دے دیا ہے بات کو یعنی آپ کے خیال میں اور یہ بالکل حقیقت ہے کہ موٹیویٹنل سپیکر ہوں یا مطلب کی بورڈ واریر ہیں جہاں بھی کوئی یہ کام کر رہا ہے اپنی قوم کے لیے ملک کے لیے تو یعنی یہ کام اس لیول کا بھی ہے کہ انسانی شخصی کردار کو سنوارے سنبھالے اور اس لیول کا بھی ہے کہ پوری قوم کے لیے بھی یہ کام کرتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں میں اس پر ایڈ کر دوں ایک چیز ایڈ کر دوں مجھے یاد آگئی آپ کی بات کے ساتھ ساتھ کہ آپ دیکھ لیں کہ شاہ نجش کے دربار میں رسول اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا بفت بھیجا ہے تو جعفر بن تیار کی تقریر وہ تھی جس نے تاریخ کا دھارہ بدل لیا بالکل بالکل یعنی حبشاہ کے بادشاہ کے دربار تو وہ ایک تقریر تھی وہ فند خطابت کا ایک شاہکار تھا اس کے بعد بالکل حالات بدل گئے یعنی آپ کے الفاظ آپ کے لفظ آپ کے حرف جو آپ کی زبان ادا کرتی ہے وہ قوموں کو عوج سوریہ تک بھی لے جا سکتے ہیں اور وہ پاتال اور پستی میں بھی گیا سکتے ہیں تو یہ یعنی بڑی قلیدی ایک اہمیت اسے ثابت ہوتی ہے